جی اسلام علیکم ظاہران اللہ یاری نے بڑی خوبصورت تصویر کہنچی ہے یہ اس کا پرانا اشکال ہے یہ پہلے مناظروں میں بھی جو فارسی زبان میں کرتا ہے وہاں پر بھی یہ پیش کر چکا ہے اسے بارہا جواب دیا جا چکا ہے کیونکہ اردو جو مومنین ہیں انہوں نے نہیں سنا ہوا وہ چیزیں نہیں دیکھی اور ان ابحاص میں نہیں پڑے تو ان کے لئے یہ ایک ظاہری طور پر تصویر بڑی اچھی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں اہل سنت جو ہیں جب تشیئے کے اوپر اتراز کرتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو توسل اور استغاثے پر اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جب اللہ موجود ہے اور اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو وہ درمیان میں واسطے کی کیا ضرورت ہے ظاہری طور پر بڑی اچھی تصویر بناتے ہیں کہ بھائی اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے تو یہ آپ کو درمیان میں وسیلے اور ان چیزوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل اللہ یاری کا سیم یہی کام ہے کہ وہ اس نے ایک تصویر بنائی ہے کہ اصول دین جو کہ دقیق ہیں فرو دین کی نسبت تو آپ اصول دین میں تقلید نہیں کر رہے فرو دین میں تقلید کر رہے ہیں تو اس کا بلکل سمپل اور آسان جواب کیا ہے کہ اصول دین میں جواب توحید کی بحث میں جاتے ہیں تو آپ خدا کے وجود کے اوپر آپ کے پاس دلیل لہنی چاہیے مثال کے طور پر مشہور واقعہ کہ خاتون سے جو پوچھا جاتے ہیں رسول اللہ پوچھتے ہیں خاتون سے کہ تم خدا کے وجود پر کیا دلیل رکھتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چکٹی ہے یہ چکر کاٹ رہی ہے چل رہی ہے آٹا پیس رہا تو یہ جب بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے آپ پاس خدا کے وجود کی خدا کے وحدانیت کی ایک دلیل و کافی آپ انداللہ معذور ہیں اسی طرح نبوت ہو امامت ہو قیامت لیکن جب اس کے آپ زیلی مسائل میں جائیں گے توحید سے ہم شروع کرتے ہیں جب توحید کی آپ دکینگ مسائل میں جائیں گے جہاں پر تخصوصی مرلہ شروع ہو جاتا ہے اور جہاں پر خود ایک علم کلام کی بحث چل پڑتی ہے اور آپ کو متخصصین کی کتب اور ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے آپ اس کو سمجھتے ہیں اصل مسئلہ وہیں پہ جا کے ہوتا ہے کیا ہر شخص پہ واجب ہے کہ وہ اس میں متخصص ہو علم کلام میں اور توحید در صفات توحید در افعال توحید در عبادت توحید در خالقی تو ربوبیت چار اور چھے اقسام جو علم کلام کرتے ہیں ان کی آپ کو تفصیلات کا علم ہونا چاہے یا نہیں فقط اجمالی طور پر آپ کو توحید کے بارے میں معلوم ہے خدا کے وجود کے بارے میں معلوم ہے خدا کے وحدانیت آپ کے علم کافی ہے تو بس کافی ہے یعنی آپ کو اس کی جزیات میں یعنی بتفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پھر وہ ایک تخصصی مدلہ ہو جائے گا جس میں ریاضت چاہیے جس میں تباہر علمی چاہیے اسی طرح آپ قیامت تک چلے جائیں آپ قیامت برزخی ہے جو قیامت ہے اس میں کیا جزیات ہیں اصلاً ضرور نہیں ہے بس یہ کہ ایک دن ہے جو جزا اور سزا کا دن ہے یہاں تک آپ کو کافی ہے پھر آپ کہیں کہ معادہ جسمانی ہوگی یا معادہ روحی ہوگی یعنی یہ اس کے زیلی مسائل آ جائیں گے اصلاً ان کا علم بتفصیل آپ کے پاس ہو یہ لازم نہیں ہے اب اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ان میں بھی بتفصیل جانا ضروری ہے اصل میں جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو یہی سے تو فرقے وجود میں آئے ہیں جب آپ جاتے ہیں توحید کے باب میں توحید کے باب میں دیکھتے ہیں کہ اشائرہ معتزلہ ماتوری دیا یہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے مبانی اس میں قائم کی چونکہ فہم میں اختلاف ہوا یعنی ایک ہی قرآن کی آیت ہے کہ اس آیت کے وجہ سے وہابی یا یہ جو ابن تیمی جیسے افراد ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ خدا کے جسم کے قائل ہیں خدا کے مکان محدود کے قائل ہیں اور اس کے برعکس عقید رکھنے والے کو کافر اور مشرق سمجھتے ہیں لیکن انہی سے ہم بہدانیت کی دلیل دیتے ہیں تو یعنی یہ پھر کیا ہے آپ تخصوصی والے دوں تو پھر وہی بلکل ادھر والا کام ہو جائے گا کہ آپ کو متخصص بننا پڑے گا یا کسی متخصص کی طرف رجوع کرنا پڑے گا ان کی کتب کو پڑھنا پڑے گا تمام کلامی کتب کو پڑھنا پڑے گا جو کہ کوئی بھی نہیں کرتا اس کے بعد ہم آ جائیں دوسری طرف فروع میں کہ فروع میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر تقلیت کیوں نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں آپ نے حج پہ جانا ہے حج کے مسائل کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے وقت ایک منلہ یادر الفقی کی روایت جو ہے جو بہت مشہور ہے آپ نے سن رکھی ہوگی وہ کیا ہے کہ زرارہ امام سادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ چالیس سال ہو گئی ہیں کہ میں آپ سے حج کے بارے میں سوال کر رہا ہوں اور آپ اس کے مجھے جوابات دے رہے ہیں اور ابھی تک ختم نہیں ہو رہے تو امام سادق کہتے ہیں یعنی خدا کا وہ گھر جو آدم کی ولادت سے بھی دو ہزار سال پہلے غالباً دو ہزار سال پہلے وہاں پہ ذکر ہے دو ہزار سال پہلے یہ وجود میں آیا اور اس کے تم یعنی زیارت و مناسق و ان چیزوں کا علم چالیس سال میں لینا چاہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی معافوک ریاضت چاہیے دکت چاہیے اور آپ کو سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ مسائل آپ جب تک جزیات کے ساتھ نہیں سیکھیں گے وہ آپ انجام نہیں دے سکتے وہاں پر جزیات کے ساتھ سیکھنا ضروری نہیں ہے خدا کے وجود کے بارے میں آپ جزیات میں نہیں جائیں گے لیکن یہاں پر آپ کو جزیات میں جب تک نہیں جائیں گے آپ آقام نہیں سیکھ پائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی حج ہوتا ہے ہاں جی حج ہوتا ہے بس جانا ہوتا ہے اور آنا ہوتا ہے نہیں آپ کو تمام مناسق کے حج کس انداز سے انجام دینے ہیں محرمات کتنے ہیں ان کو ترک کرنا ہے آپ نے منا مزدلفہ اور مشعر وغیرہ یہ ان سب کے جو جزیات ہیں آپ نے سائے والی بس میں سفر نہیں کرنا آپ نے فلان کا شکار نہیں کرنا آج کی جدید دور میں چلے جائیں تو کرونا کے ساتھ پھر مسائل جدید آگئے کہ آپ کو احرام کے لئے فلان جگہ سے اجازت نہیں مر رہی فلان جگہ سے مر رہی ہے تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نکاب لگانا یا نہیں لگانا نکاب یہ سارے حج کے مسائل ہیں جو آپ کو بتفصیل جاننا ضروری ہیں تب جا کے آپ حج انجام دے سکیں گے تو یعنی یہ قیاس مال فارغ ہے اصلا آپ ایک ایسے مسئلے کا جس کو جزیات کے ساتھ جاننا ضروری ہے تب جا کر آپ کا وہ عمل قابل قبول ہوگا اس کا مقاہسہ کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں کس عمل کے ساتھ یعنی بحاث عقائدی کے ساتھ بحاث عقیدتی کے ساتھ جس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ جاننا ضرور نہیں ہے یعنی یہ ایک غیر معقول خود سوالی غیر معقول ہے یعنی عشقالی غیر معقول ہے تو یہاں سے یہ مسئلہ آرام سے واضح ہو جاتا ہے اور یہ اللہ یاری کا فقط اور فقط ایک مغالطہ ہے